اسلام علیکم دوستو کیا حال جانے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور آج میں ایک جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنے والی تھی اور آج کے اس ویڈیو میں میں اپنے جو بگنرز ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشنلز جو ہے یہ ویڈیو ہے کیونکہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کام کے لیے جو ہے وہ سرچ کی جاتی ہے سٹرگل کیا جاتا ہے یا کسی بھی چیز کا ایکسپیرینس جب حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنا محنت جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے بگنرز کے زیادہ تر یہی کونسپٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں آل ڈیڈی جو ہے ہر کام آتا ہے اور ہمیں کسی کام کو سیکھنے کی جو ہے وہ کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آئی ہے ٹھیک ہے ان کے کمنٹ سے جو ہے تو یہی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میڈم آپ کے لیے جو بہت ایزی ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو آج کا ویڈیو انہیں بگنرز کے لیے ہے کہ تاکہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ ج ہمیں بھی کسی چیز کو سیکھنا ہوتا ہے کسی چیز کی سرچ کرنا ہوتی ہے کوئی بھی نئی پروڈکٹ ہمارے پاس آتی ہے کوئی بھی نیا ٹول ہمارے پاس آتا ہے تو جب وہ ہمارے لیے بلکل نیو ہوتے ہیں تو اسے ہم کس طریقے سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اس تکنیک کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں پورا پورا دن بلکہ کئی کئی دن جو ہے اس کی جانچ پرطال میں ہی جو ہے وہ سر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے لگا تھا کہ آج کا ویڈیو کیونکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویڈیو ہے لیکن اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے آپ کو کتنا مہنج کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پر انجیکشن موجود ہے اور ہمارے بیگنرز کو اچھے سے اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم ان انجیکشنز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں مہندی ڈی دیزائنر کو دیکھا ہوگا کہ وہ ان انجیکشنز کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ میجیکل مہندی کے دیزائن جو ہے وہ اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مہندی ہے یا پھر پرنٹ کیا ہوا کوئی دیزائن ہے ٹھیک ہے تو اس کو یوز کرنے کے لیے ظاہر ہے آسمان خان کو بھی بہت پیاری مہندی لگانا آتی ہے لیکن وہ زیادہ تر مہندی کے دیزائن جو ہے وہ کون کے ساتھ لگا رہی ہوتی ہے اور میں نے دیک ہے کہ پاکستان کیا انٹرنیشنل طور پر زیادہ تر جو لوگ مہندی ڈیزائنر ہیں وہ کون ہی کو یوز کرتے ہوئے مہندی لگا رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم انسی انجیکشن کے ساتھ مہندی لگے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو بہت دل چاہتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ سی ایک ٹیکنیک ہے اس کی ٹیکنیک کو بھی جو ہے وہ سیکھا جائے تاکہ ہمیں بھی جو ہے اس ٹیکنیک کا پتہ چلے کہ ہم اس کو یوز کر پاتے ہیں یا نہیں میں نے بہت ساری سرچ کی تو میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورتی کے ساتھ اس سے ڈیزائن بنتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے اس کو یوز کیوں نہیں کیا جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے ہم لوگ مارکٹ گئے اور وہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک مہندی آرٹس جو کہ انجیکشن سے مہندی لگا رہا تھا اسے ایک ایک جو ہے وہ انجیکشن پرچیز کیا ٹیک ہے اور یہ وہ انجیکشن ہے جو بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے ٹیک ہے اور ہم لوگوں نے کچھ مہدیاں بھی جو ہے وزار سے لی تاکہ ہم اس انجیکشن میں جو ہے وہ اس کو یوز کر سکے ساتھ ہی ہم لوگوں نے جو انجیکشن خریدہ اس کے ساتھ ہمیں یہ لیکور جو شاید ارک ہے گھڑ کا ارک ہے مہندی ہے ٹیک ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ ملا ٹیک ہے تو اس کو اس انجیکشن کے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور اس سے پھر جو ہے وہ مہندی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے ٹیک ہے اور اس کا کیا ٹیکنیک ہے اس کو کیونکہ انہوں نے جتنی مقدار میں ہمیں دیا ہے اگر فیفٹین ہنڈڈ میں انجیکشن اور ا اتنی تھوڑی سی مہندی ملی ہے تو اگر ہم اسے اپنے سالون پر یوز کریں گے تو یہ ہمیں بہت ایکسپینسیب پڑھنے والی ہے کیونکہ اتنے سے مٹیریل سے آئی تنک کے دو چار ہاتھ ہی جو ہے وہ لگ پائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو بنانے کا کچھ میتھل تھوڑا بہت جو ہے وہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کو جو گڑک کے ساتھ عرق تیار ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کچھ کیمیکلز کو ایڈ کر کے اس مٹیریل کو منایا جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی اس کے اندر کچھ کیمیکلز کو ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مٹیریل اتنا سوفٹ ہو کہ اتنے بھاریک ہول سے جو ہے وہ باہر آ سکے ٹھیک ہے اور اتنا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی اس مٹیریل کو آپ بزار سے لاتے ہو تو صرف دو یا تین دن کے اندر ہی آئی یہ مٹیریل کو آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ بلینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوئی کی نوک ہے اس میں یہ بالکل بھی نہیں پھنسے ٹھیک ہے اور ہماری جو ہماری جو کون ہے وہ آرام سے جو ہے وہ چلتی چلی جائے تو ان تھوڑی تھوڑی پرابلمز کی وجہ سے آئی تینگ کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو لگانے کی اور سیکھنے کی کوشش بھی کی لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں جیسا کہ مجھے آپ دیکھیں میں نے بہت زیادہ بہت کوشش کی کہ میں اس مہندی کو جو ہے وہ بار بار بلکہ کوشش کی کہ ہم اس مہندی سے جو ہے وہ کچھ ٹیکنیک سیکھ چکیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے کچھ ٹوٹوریلز جو ہیں وہ بنا سکے لیکن ابھی تک ہم اس میں فیل ہی ہوں ہیں ٹھیک ہے ہم سے کیونکہ اس کا ہول اتنا زیادہ باریک ہے کہ آئی تینگ کہ ہم لوگوں نے اس کو بالکل اچھے سے رگڑا بھی اندر نیڈل بھی اس کے لگائی اس کو اس کے ہول کو بڑا کرنے کی بھی کوشش کی اپنے پروڈکٹ کو انڈر ڈال کے لگانے کی بھی کوشش کی لیکن یہ بار بار جو ہے وہ سلپ ہوتی چلی جا رہی تھی ٹھیک ہے ابھی مزید اس پہ سرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس ریزلٹ تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں لیکن آج تک جتنا بھی یعنی آج ہم نے جتنا بھی سٹرگل کیا ہم لوگوں نے کون سے مہندی نکالی اس کو پانی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل میلٹ کیا کیونکہ آج کا ہمارا جو وہ مشن تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کلر کیسا آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ ہم پھر بعد میں کام کرتے جب ہمارا یہ انجیکشن جو ہے وہ اچھے سے کام کرنے لگتا ٹھیک ہے لیکن ابھی فیلحال ہمارا انجیکشن جو ہے وہ روانی کے ساتھ چلنا ہی نہیں شروع ہوا تو چلے میں آپ لو لوگوں میں سے بھی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کر کسی کو لگانی آتی ہے کہ یہ کون سے مٹیریل اس مہندی کو بنانے کے لیے اس میں کون سا مٹیریل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی اچھے سے روانی کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے اور بالکل پین کی طرح بہت ایزی لی آپ بہت اچھے چھے ڈیزائنز جو ہے وہ اس سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا آج کا جو سٹرگل تھا آج کا جو بھی ہمارا ہم لوگوں نے جو ہے وہ کوشش کی س ہو پایا ہے تو اس لیے یہ موٹیویشنل ویڈیو ہے ہمارے بگنس کے لیے کہ ہم اس درسے کے یہ کام ہم سے ہوگا نہیں ہم اس کام کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اگین 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 کوشش کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں ہی آپ پاس ہو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ بار بار کوشش کرتے ہو اور آپ ہر بار فیل اس کام میں ہوتے ہو لیکن پھر بھی آپ اس کام کو کرنا چھوڑتے نہیں ہو ٹھیک ہے جگر آپ اس کام کو جو ہے وہ پھر سے پھر سے پ پھر سے کرنے کی کوشش کرتے رہتی ہو تو ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ آپ کو اس کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا ویڈیو تھا کہ جو ہمارے بگنرز کے لیے جو ہے بہت ساری جو ہے وہ نولیج دے گا انہیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ انہیں محنت کرنی ہے ٹھیک ہے جس طرح آج تک ہم لوگ محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج بھی ہم اتنا سب کچھ سیکھ لینے کے بعد میرا تقریباً بیس سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے اس فیل کرنی ہوتی ہے اور ہر دن ہمیں جو ہے وہ نئی سیکھنی ہوتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہم کچھ نیو کر رہے ہیں سیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی جب ہم لوگوں نے اس انجیکشن کو لگایا آپ دیکھیں کتنا یہ سلو ایک تو یعنی کہ اس کی سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ کبھی مٹیریل بہت گالا ہو جاتا تھا اور کبھی بہت جو ہے وہ سخت ہو جاتا تھا اور ہماری نیوزل سے جو ہے وہ نکل نہیں پا رہا تھا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو کافی زیاد جو ہے وہ فائلر کی مدد سے جو ہے وہ رگڑ رگڑ بھی تاکہ اور اس کو نیوزل کے اندر جو ہے سوئی کو بھی ڈالا تاکہ یہ بہت اچھے سے لگ پہ لیکن چینے بہرحال آپ ویڈیو آپ کو کیسا لگا بہت اچھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ